اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈر آرڈر بیٹسمن اور ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دو ہزار اکیس کے سکوارڈ میں شامل بیٹسمن سوئے مقصود کی پوری سرار بیماری سامنے آگئی ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے سکوارڈ سے باہر ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے جبکہ حیدر علی کی قسمت جاگ سکتی ہے اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے علاوہ پاکستان کا دورہ منصوب کرنا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے چیف اینڈ وائٹمور کو مہنگا پڑ گیا اور انہیں عدا چھوڑنا پڑ گیا ہے یہ اپ ڈیٹ آئی ہیں انگلینڈ کرکٹ بورٹ کی جانب سے اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ریپورٹ میں اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمنٹ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ اور نیزلینڈ کے صورتحال کے بعد جنہوں نے پاکستان کے ٹور منصوب کیے اب اسٹریلیا کے لیے پاکستان کا ٹور منصوب کرنا یا ملتوی کرنا انتہائی آسان ہوگا اور انہیں سو بار سوچنا پڑے گا ایسا کرتے ہوئے یہ کہنا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمنٹ رمیز راجہ کا اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ بھی واضح کر دیا اگر بھارت آئیس ایسی کی فنڈنگ روک دے تو پاکستان کی کرکٹ ختم ہو جائے گی یہ انتباہ کیا اور یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی لوکل کمپنی ہیں وہ آ کر پاکستان میں انویس کریں اور کم از کم دو ایسی کمپنی ہیں جو کہ تیار ہو چکی ہیں پاکستان کرکٹ میں انویس کرنے کے لیے یہ آج انہوں کا کہنا تھا کیمہ کمیٹی میں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں کا اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کا تجربہ کار بیٹسمن اور سنٹر پنجاب کی نمیندگی کرنے والے شوئے ملک نے ٹی ٹوینٹی تاریخ کا ایک سنگے میل بڑا سنگے میل عبور کر لیا ہے وہ ایشیا کے تمام بیٹسمنوں کو اس فارمیٹ میں پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ یہ منفرد عزاز پانے والے دنیا کے محض تیسرے بیٹسمن بن گئے ہیں وہ عزاز کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنٹر پنجاب کے بیٹسمن اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی وارلڈ کپ دوزار کس کے پاکستان کے پندرہ اپنی سکوارڈ میں شامل سوئے مقصود کی جو گزشتہ راہ سے بیمار ہیں ان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم آخری طلاعات کے مطابق ڈاکٹروں کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ در حقیقت انہیں کیا بیماری لاحق ہے اور وہ پرسلار بیماری ہے جس کے مو تلیف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور جس کے وجہ سے وہ آج آج کا جو اہم میچ تھا سنٹر پنجاب کے خلاف اس میچ میں وہ صدران پنجاب کو دستیاب نہیں ہو سکے گزشتہ میچ میں انہوں نے 23 رن سکیننگ سکیلی تھی لیکن اس کے بعد جب بیٹنگ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوتل کے کمرے میں گئے تو انہیں شدید کمزوری محسوس ہوئی جس کے بعد سے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر اب ان کا معینہ کر رہے ہیں اگر یہ صورتحال برقرار رہی تاہل اس بارے میں حتم اپنی طور پر گو کے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پھر ان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ سے بہر ہونے کا خطرہ برحال پیدا ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹاپ آرڈر میں ہائیدر علی کی قسمت جاگ اٹھے جو کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار کس میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں اور اب تک سات میچوں میں دو سو اسی رنز بنا کر ٹورنامیٹ کے دوسرے ٹاپ سکورر ہیں ان کی ایوریج بھی ستہ رنز سے اوپر ہے جو کہ ستہ رنز فینکس کی شاندار ایوریج سے اور ایک سو انچاس کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنا رہے ہیں اور جن میں تین ففٹیاں بھی شامل ہیں ان کی کارکردگی اب تک شاندار رہی ہے اور وہ ٹورنامیٹ میں دوسرے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ پورسرار بیماری کی وجہ سے سوئے مقصود پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کو جوائن نہ کر سکیں تو پھر اس ص صورت میں حیدر علی کی جو جگہ ہے پاکستان ٹیم میں وہ بہت سانی بن جائے گی اور اس کے علاوہ اگر سوئے مقصود اللہ کرے فٹ ہو جائیں اگر وہ فٹ ہو بھی جاتے ہیں تب بھی حیدر علی کا زیادہ چانس ہے کہ وہ پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کر لیے جائیں جس کی وجہ ان کی حالیہ کارکردگی ہے جس کی وجہ سے سیلیکٹرز پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور اس والے سے سیلیکٹرز بھی آج حتمی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آج بڑی بیٹ تیک ہو رہی ہیں کپتان کے درمیان چیف سلیکٹر اور جو ابوری کوچ ہیں ابوری ہیڈ کوچ سکویند مشتاق کے درمیان سوارے سے باتجیت ہو رہی ہے دوسری جانب گزشتہ ماہ جب انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا ٹوئر منسوق کیا تھا جس میں منز اور ویمنز دوروں ٹیموں کے ٹوئرز شامل تھے اس کے بعد سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ شدی دباؤ میں ہیں خاص طور پر ان کے چیئرمن جو چیئرمن اب سابق چیئرمن بن چکے ہیں این واتمور وہ دباؤ اس فیصلے سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کے علاوہ برطانوی ہائی کمیشنر بھی بار بار کہہ چکے تھے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا سمجھ نہیں آتی جبکہ پلئرز بھی کہہ چکے تھے ان سے مشاورت تیک نہیں کی گئی پلئرز کی جو ایسوسیشن پلئر پارٹنرشپ ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی حالانکہ آخری جو اطلاع تھیں جو آخری بات ان سے ہوئی تھی اس تک تمام پلئرز اور تمام باڈیز ر بازی تھے اور پاکستان ٹیم کا ٹور کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اچانک انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا ٹور منسوک کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد سے اینڈ وارٹ مور پر کڑی تنقید ہو رہی تھی اور ان پر شدید پریشر تھا اور اس دوران اینڈ وارٹ مور نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی ان کی جانب سے صرف ایک ہی بیان سامنے آیا تھا جو کہ مازد کی تھی انہوں نے پاکستان سے اور کہا تھا کہ وہ در حقیقت وہ مسائل نہیں بتا سکتے لیکن کچھ ایسے لاجسٹک مسائل تھے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کی اپنے پلیئرز کی جو ذہنی صحت ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا لیکن وہ مزید کچھ بتانے سے کاثر تھے لیکن یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ نہ تو ان کو شیکورٹی کا مسئلہ تھا کیونکہ ان کی گورنمنٹ کلیر کر رہی تھی نہ ہی پلیئرز کا مسئلہ تھا کیونکہ پلیئر پاکستان آنے کے لیے تیار تھے لیکن یہ فیصلہ ان کا تھا اندرونی فیصلہ ان پر کیا د دباؤ تھا کس دباؤ کے طرح کس کن خفیہ ہاتھوں کے وجہ سے انہوں نے پاکستان کا ٹور منسوق کیا اس کے بارے میں وہ کچھ بتانے سے کاثر تھے لیکن اب ان پر دباؤ بڑھ رہا تھا ہر طرف سے برطانی ہی کمیشنر کی جانب سے برطانی گورنمنٹ کی جانب سے ان کی جو کرکٹ اسوسیشن ہیں ان کی جانب سے دباؤ بڑھ رہا تھا کہ آخر پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں خراب کیے گئے جب پاکستان نے کووڈ نیکن کے سخت ترین حالات میں دوہزار بیس میں ان ان کا ٹور کیا تھا ان کو مالی خسارے سے بچایا تھا تو اس وجہ سے این واتنگور شدید دباؤ کا شکار تھے اور بلاخر آج انہوں نے اپنے عودے سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کا ٹور منسوق کرنے کے بعد سے مسلطل دباؤ میں تھے چاروں طرف سے ان پر دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ بتانے سے کاثر تھے اور وہ پیشوان تھے جس کی وجہ سے انہیں بلاخر اپنے عودے سے استیفہ دینا پڑا وہ اپنے عودے پر صرف دس ماہ تک قیم رہ سکے حالانکہ جو ان کی میاد تھی وہ پانچ سال کی تھی لیکن پانچ سال کے صرف دس ماہ گزا کے ان کو جانا پڑا کیونکہ انہیں پاکستان کا ٹور منسوق کرنے کا سنگین اور بے وکوفنا فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو برحال قیمت چکانا پڑی دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمنٹ رمیز راجہ نے آج قیمہ کمیٹی سے خطاب کیا اور بتایا کہ اب اسٹریلیا کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کا ٹور منسوق کرے کی کیونکہ نیزیلینڈ اور انگلینڈ یہ ایسا کر کے شدید دباؤ میں ہیں ان سے جواب نہیں بن پا رہا جس کی وجہ سے اب اسٹریلیا پر بھی دباؤ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی کرکٹ کو مضبوط کرنا ہے ہمیں اپنی ایک تو ٹیم کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ ورلڈ نمبر ون ٹیم بنے اور دوسری جانب ہمیں اپنی کرکٹ میں پیسہ لانا ہے جس کے لیے دو کمپنیوں سے بات ہی چل رہی ہے اور دو کمپنیاں تقریباً ت کرکٹ چل رہی ہے پاکستان کا تمام تردار و مدار فیلحال آئیسیسی کی فنڈنگ پر ہے اگر آئیسیسی فنڈنگ روک دے تو پاکستان کے لیے سخت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور یہ بھی بتایا کہ جو انڈیا ہے آئیسیسی کا نوے فیصد ریوینیو انڈیا سے جنیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئیسیسی انڈیا کے آگے کچھ نہیں کر سکتا اور وہ مجبور ہے اگر بھارت کے پرائم منسٹر یا وہاں کی حکومت فنڈ روک دے آئیسی کام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف کرکٹی ایسا کھیل ہے جو فیلحال پاکستان میں پاکستان کی پہچان بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کھیل کو آگے لے جانے کے لیے جو کمپنی ہیں جو مالی ادارے ہیں ان کو کمپنی کو سپورٹ کرنا ہوگا ہمیں اور انویسٹ کرنا ہوگا پاکستان کی کرکٹ میں تاکہ پاکستان کی کرکٹ بڑے پھڑے اور اس کی جو توازن ہے کہ طاقت کا وہ بھی بڑھا ہو کیونکہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ مالی اعتبار سے بڑھا ہوگا اور جو پا کارکردگی کے اعتبار سے آگے ہوگی تو پھر دنیا کے کوئی بھی ٹیم پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار نہیں کرے گی دوسری جانب آج سندر پنجاب کے بیٹسمن شویب ملک نے ٹی ٹونٹی تاریخ کا ایک بہت بڑا عزاز پا لیا ہے وہ ٹی ٹونٹی تاریخ میں گیارہ ہزار رنز کا سنگیمی لبور کرنے والے دنیا کے محض تیسرے جبکہ ایشیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں انہوں نے آج صدران پنجاب کے خلاف چوبیس گیندو پر ا ایک چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے چھبیس رنز بنایا ہے تو اس دوران ان کے گیارہ ہزار ٹی ٹونٹی رنز بھی مکمل ہو گئے وہ دو ہزار پانچ سے لے کر اب تک چار سو بیالیس ٹی ٹونٹی میچس میں مجموعی طور پر گیارہ ہزار چودہ رنز بنا چکے ہیں اور ان کی جو ایوریج رہی ہے ان میچس میں وہ سین تیس سے زیادہ رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سٹھ سٹھ ففٹیاں بنانے کا عزاز بھی انہیں آسل ہے اس کے علاوہ جو پوری تار ناریخ ہے کوئی بھی نان ویسٹنڈین بیٹسمن تا حال گیارہ ہزار ٹی ٹونٹی رنز کا سنگے میل عبور نہیں کر سکا البتہ ویسٹنڈیز کے دو پلے ریسے ہیں جو یہ پہلے ہی سنگے میل عبور کر چکے ہیں جن میں کرس گیل سب سے اوپر موجود ہیں جنہوں نے چودہ ہزار دو سو چھتہ رنز بنایا ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں اور ان کے علاوہ کرون پولارڈ نے گیارہ ہزار دو سو تیس رنز بنایا ہے ٹی ٹونٹی میچس میں یوں شوئے ملک یہ اعزاز پانے والے کرس گیل اور کرون پولارڈ کے بعد دنیا کے محض دسرے جبکہ ایشیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں انہوں نے یہ اعزاز آج حاصل کیا اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ رپورڈ یہ پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان